موجودہ حکومت میں سلطکار اور تاجر کنگال ہو رہے ہیں حالات ایسے ہیں کہ اگر انصاف چاہیے تو آپ کی جن میں لاکھوں روپے ہونے چاہیے ایس انڈیا کمپنی کا ساتھ دینے والے ایوانوں میں بیٹھے ہیں سراج الحق کا الزام بولے ادارے تو بنتے چلے جا رہے ہیں مزدور کو حق نہیں مل رہا لوگ غوڑ بھی دیتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے لوگ قطار میں کڑے ہوتے ہیں کہ تبیل اور انقلاب آئے گا لیکن اگلی دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہ انقلاب آیا اور نہ تبیل آتی ہے اور وہی پرانی پٹواری پرانا اسے چوہ پرانا ڈپٹی کمیشنر پرانا اس بھی پرانے کوڑے کے ساتھ کڑا ہے اور ان کی کوپڑی پر کھوڑے برسا رہے ہیں اس لئے اس ملک کو ایک اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے کہ اگر اس ملک میں ایک اچھی حکمرانی قائم ہو جائے تو آپ یقین کریں کوئی بھوکا سن نہیں سوئے گا